امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ارضی ہے کہ شادی کا تو جعوت نامہ یہ جو کارڈ پرنٹ کروایا جاتا ہے اس میں دولان کا نام لکھوانا کیسا ہے لکھوانا دولت کرنا دولان کا نام ہے تو جائز گورف ہے اس پر لیکن یہاں کہ ہمارے ہاں بنتے کر کے لکھتے ہیں فلان کی بیٹھی یہ زیادہ مناسب ہے کہ اب دور بڑا نازو گئے دولا کو دیکھنے کے لیے جن سے مخالف دولان کو دیکھنے کے لیے اس کی جن سے مخالف یہ بیٹھا پائے جاتے ہیں یہ معاشرے میں تو ایسے موقع پر نام بلکہ اب تو حیاء کا ہے نام تو کوئی سا مسئلہ ہی نہیں ہے تو مطلب دونوں تصویر کھچواتے ہیں تو شاید اس میں اپنے پیج پر بھی لگا دیتے ہوں گے اب حیاء کا تو جنازہ اٹھا دیا اب دولا اپنی دولان کی تصویر اگر اپنے پیچ پر دیتا ہے اور ضرور دیتے ہوں گے حیاء لوگ دیتے ہوں گے اور اگر یہ دیتے ہیں اب بتائیے کہ حیاء کس کا نام ہے کھا گئی یہ کر رہے ہوتے ہیں تصویر پہلے بھی ہم بتا ہے مجھے مطلب اخواروں میں دیتے تھے دولا دولان کی تصویر اب بھی دیتے ہوں گے تو اب پیچ پر دیتے ہوں گے اور ایڈوانس ہوگیا ہے معاملہ سوشل میڈیا پر دیتے ہوں گے شرم و حیاء کا جنازہ ہی اٹھیا نہیں ہے اب رہا کیا اب نفس کہ اپنی بیگم کو بلکل اس طرح نمائش کروا دی پھر کسی کے میلی نظر پڑ جائے کوئی کچھ ہو جائے کتنا بڑا خسارہ و نقصان اللہ رحم کرے بس تو بلکل اس سے بچنا چاہیے نام رکھنے کا ہے نام ڈالنے کا جاتھ تک تعلق ہے تو چونکہ شرم اس میں کوئی ممانت تو ہے نہیں شرم جائز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نام ہم لوگ جیسے ہمارا جو میرا اپنا جو مزاجیں میری بڑی بہنیں مجھ سے بڑی اب میں بڑا میری بہنیں مجھ سے بڑی لیکن ان کے حیات میں میں کبھی نام اپنے نہیں سنو گا میں نہیں لیتا تھا اپنی بہنوں کے نام شازو نادکر نادر کبھی ضرورتاں لے لیا تو نہیں لیتا تھا میری بھر میری کوالیٹی پھر جب وفات ہوگی تمہیں نام لینے شروع کر دی اب وہ فتنہ نہ رہا اب بڑوں میں بڑیوں میں اتنا فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے جہاں عقیدت کا غلبہ ہو جائے ماں بھی فتنہ دارے چانس نہیں رہتا اتنا جساں بی بی فاتح مارد یلدہ کا نام لیتے ہیں تو عقیدت صحیح لیتے ہیں ہے نا الحمدللہ تو یوں مطلقاً نام لینے میں لکھنے میں حرج نہیں لیکن دور بڑا نازوک ہے اس لئے بچنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ نام نہ لکھیں تو اور کوئی خاندان میں جھگڑے نہ ہوتے ہوں تو بنتے کر کے بنتے فلاں باپ کا نام لکھ دیا اس طرح کے شادی کٹ چھپتے ہیں بنتے والے ما شاء اللہ مدینہ مدینہ ابھی تک تو نہیں سنا کہیں جھگڑا ہو گیا اس کے وجہ سے نام بتاؤ اور جو جھگڑا کرے گا نام بتاؤ اس کو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ تم کو ہم خواب میں بھی نہیں بتائیں گے یہ کیا پھڑا ہے کہ نام محرم نام محرم کا نام معلوم کرنا چاہتا ہے مَعَذَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِلَّا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّتِ آپ تو نام کی طرف توجہ دلارہے ہیں یہاں تو جو ویڈیوز اور یہ جو پکچرز شیئر ہوتی ہیں حضرت اس میں حیاء اور یہ سب چیزیں اس کا احساس کہاں سے لائیں گے قبرستان کونسا ہے یہ لوگ آتے ہیں اس کا پتہ ہو نا قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دیئے جائے آئے آگے کہ جلدی آجاؤ ان سے لپٹ جاؤ ان مسلمانوں سے جنہوں نے حیاء کے جنادے اٹھا دیئے بلکل حیاء کیا تو میں کہہ رہا ہوں مجھے لوگ تاجب کرتے ہوں کہ اس کو کیا ہوگی ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یکبر علابادی بھی بہت زمانے پہ لگ گیا ہے سوک سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو بھی رہا خیال ہے اس شہر کوئی سے زیادہ ہو گئے ہوں گے پرانا شہر تھا وہ دوریسہ ہو گیا تھا تو آپ تو یار خدا کی اپن آپ تو لڑکے لڑکیاں ہاتھ بھی لاتے ہیں ان کے دوسرے سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ناش رہے ہوتے ہیں مل گئے اب ان کے نام کا کیا جگڑا رہ گیا تھا اس کے لئے کہ نام دو یا نہ دو بہت کچھ کر رہے ہیں بلکل ان کے پیش پر ان کے جو کیا بولتے ہیں اس کو ڈی پی وغیرہ ان پر سب میں اس تصویریں دیتے ہوں گے چلو ہمارا ماہول نہیں ہے اس طرح کا یعنی میرا نہیں ہے الحمدللہ تو کہ میرے جس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ظاہرہ معاشرے میں میں رہتا تو ہوں اندازہ تو اس چیز کا کیا کیا دیتی دیتی ہوں گی لڑکیاں اپنی تصویریں دیتی ہوں گی سب کچھ کرتی ہوں گی بوئی فرنڈ بڑھاتی ہوں گی آج کل شادیاں بھی اس کے تعلق سے بڑھ گئی ہیں سوشل میڈیا کے تعلق سے اور کیا کیا گناہ ہوتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے معاذ اللہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے موت کو بھول گئے مرنا سب کو پڑھتا ہے پھر مطلب کیا گزریں گی اگر رب کو ناراض ہو کر ہم زمین کے اندر گئے تو کون بچانے آئے گا اگر رب ہی ناراض ہے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے سچی توبہ نصیب فرمائے اگر آپ نے اپنی بہو بیٹھی یا بیوی یا بہن وغیرہ کی تصویریں دی ہیں تو یہ کھانا بعد میں کھانا بھروانے کر گیا پیاس لگے تو پیاس بھی روک دینا سانس بھی روک لینا پہلے یہ نکال دے اس کو توبہ کرنے تماشا ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو اس پہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ میں تو نام دینے کا بھی اپنے طور پر مخالف ہوں کہ نام بھی نہ دیے جائیں مجھے لوگ اپنی جوان بیٹھیوں کے جوان بہنوں کے نام دھڑلے سے بتاتے ہوتے ہیں کیا کروں یار تو یہ مجھے بتاتے ہیں اس کا سب کو بتاتے ہیں عادت ہوتی ہے بہت سو کی عادت ہوتی ہے بالکل بھرے مجمع میں حالانکہ وہ ماحول کے ہوتے ہیں داڑی وغیرہ سب ہوتی ہے لیکن بس ذہن نہیں ہوتا تو اپنی بہت بیٹھیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں مجھے مدہ نہیں آتا اپنا تو پرانا انداز مزاج اس طرح کا عجیب و غریب ہے میرا انداز میں نے گھر میں ماحول اس طرح دیکھا ہے میری بڑی بہن نے دیکھا ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو بتائیں نہیں خالی خالی پیٹ میں دھوکے یا قبض ہو جائے تو نہ بتائیں شرم ہیں میں نے یہ ماحول دیکھا ہے میرے گھر میں اب ماحول کہاں کا کہاں نکلی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ و محمد